اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میرے زبان احمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکب یوٹیوب چینل ڈی اے پی سبسیڈی آج کی خبر شیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وچر اپلائی کیوں بند ہوا ہے جن ازرا کی سبسیڈی نہیں آ رہی ان کی سبسیڈی کب سٹارٹ ہوگی ویریفکیشن کیوں بند ہوئی ہے چند زلوں میں سٹارٹ تھی تو ان تمام باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اور پر آکے پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جی تو پہلے تو کفی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سبسیڈی ملنی نہیں ہے پچھلے ایک دو ماہ سے یہ افوائیں اڑھائی جا رہی تھیں کہ سبسیڈی بند ہوگی ہے اب نہیں آنے والی ہے اور ان افوائوں کے باوجود میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتاتا رہا ہوں تمام کسانوں کو حصلہ ہی دیتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سبسیڈی ملے گی اور انشاءاللہ سبسیڈی ملنی سٹارٹ ہو چکی ہے جن میں سٹارٹ ہو جائے گی انقریب تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے سبسیڈی بند ہونے والا اور کچھ حضلہ میں ویریفکیشن بھی سٹارٹ ہو گئی تھی اور کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے کل کی ڈیٹ میں دوبارہ سے پھر بند ہو گئی ہے کیونکہ ان کو جو او ٹی پی کوڈ ہوتا ہے وہ انہی آ رہا تھا اور وچر کا ریپلائی بھی بند ہو گیا ہے وچر کا ریپلائی کئی دفعہ بند ہوا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے ریپلائی بند ہوا تھا تقریباً ایک افتہ بند رہا تھا وچر کا ریپلائی نہیں آ رہا تھا لیکن زونگ اور ٹیلین آر پہ آ رہا تھا باقی نیٹورکس پہ بند ہو گیا تھا لیکن اب میں نے آج چیک کی ہے ابھی تک ٹیلین آر پہ ریپلائی نہیں آ رہا تو یہ ریپلائی کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے اور جو لوگ یہ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں جی کہ ریپلائی سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں تو ان دوستوں سے گزارش ہے رہا ایک میسج سنڈ کیا کریں کہ وہ کوپن استعمال شدہ ہو یا نہ استعمال شدہ ہو تو اس کا ریپلائی تو آئی جاتا ہے جب آپ کا کوپن نمبر غلط بھی ہوگا وہ بھی سنڈ کریں گے تو اس کا بھی ریپلائی آئے گا آپ خود چیک کر لیا کریں میسج سنڈ کریں اسی ستھر پہ اگر ریپلائی آ گیا تو پھر ریپلائی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ خود چیک کر لیا کریں اس میں پوچھنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ ریپلائی سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں ریپلائی انشاءاللہ آج شام تک امید ہے کہ سٹارٹ ہو جائے گا جن ازلا کی سبسٹی نہیں آرہی ان میں بہاول پور ڈیویجن کے تمام ازلا کی نہیں آرہی اور باقی بھی چند ایک ازلا سے کچھ لوگ میسجز کرتے ہیں لیکن باقی ازلا میں میرے خیال سے تمام ازلا میں ہی چل رہی ہے ڈیویجن بہاول پور کی بند ہے پتہ نہیں کیوں بند ہے یہ ڈیویجن بڑا ہے اس کے ازلا زیادہ بڑے ہیں زلہ باول نگر بہت بڑا اس کا رکبہ ہے اس کی عبادی بھی تقریبا زیادہ ہے عام ازلا سے تو ہو سکتا ہے اس کا رکبہ زیادہ ہے تو اس لیے لیٹ کر دیا کہ انڈ پہ ان کو دیں باول پور ڈیویجن کو آخر میں رکھ دیا گیا ہے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ان قریب ایک دو دن میں سبسٹی جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی آن لائن کارڈز کی پہلے سبسٹی آنا سٹارٹ ہوگی جیسے کہ باقی ازلا میں سٹارٹ ہوئی ہے پہلے آن لائن کارڈز کی چلتی رہی ہے تقریبا ایک ہفتہ ہو گئے ایک ہفتہ آن لائن کارڈز کی سبسٹی آتی رہے اس کے بعد ویریفکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو اسی طرح بہاول پور ڈیویجن جو ہے اس کے ازلا کی بھی سبسٹی سٹارٹ ہونے والی ہے ان قریب انشاءاللہ جنزلوں میں سبسٹی آ رہی ہے وہ بھی بیق وقت سٹارٹ نہیں کیے گئے وہ بھی ایک ایک کر کے سٹارٹ ہوئے ہیں تو پہلے ان کی پرانی سبسٹی آتی رہی ہے جو کہ سات آٹھ ماہ پینڈنگ جا رہی تھی تو آج کل کی ڈیٹ میں ان کی سبسٹی اڈتاریس گھنٹے میں آ رہی چوبیس جی اڈتاریس گھنٹے میں جن ازلا کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور بہاول پور ڈیویجن کو بھی جب سٹارٹ کیا جائے گا تو پہلے پرانے والی جو پینڈنگ سبسٹی ہے وہ آئے گی پھر اس کے بعد قریب قریب ہوتے ہوئے امید ہے یہ تمام زلوں کی سبسٹی اب بند نہیں ہوگی آنا کیونکہ پینڈنگ جو تھا پینڈنگ جو وچر تھے وہ تمام کے تمام کلیر کر دیئے گئے ہیں تو اب نیٹورک پہ بھی اتنا بوجھ نہیں رہ جائے گا کہ وہ ساتھ ساتھ دیتے جائیں سبسٹی تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگا اور کسانوں کے لیے بھی کسان بھی خوش آل جائیں گے کہ ان کو سبسٹی چوبیس گھنٹے میں یا اٹھالیس گھنٹے میں یا ایک ہفتے کے اندر اندر ملتی رہے تو کسان کے لیے بھی پریشانی نہیں بنتی جی تو یہ تھی جی سبسٹی کے بارے میں کچھ معلومات تو اب کرتے ہیں جی ایرر کے بارے میں معلومات کچھ شیئر کرتے ہیں کافی لوگوں کو ایرر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ ایرر جو آ رہے ہیں میرے خیال سے تو یہ جو اکاؤنٹ بغیر ویریفکیشن کے آپ لوگوں نے اوپن کیے ہوئے ہیں یعنی کہ ایچ بیل کنیکٹ کی انڈرائیڈ ایپ آپ بناتے ہیں اور بائیو میرٹرک سیم پہ نہیں بناتے جو کہ تھمب ایمپریشن کے ساتھ اکاؤنٹ سیم پہ بنا ہوتا ہے جو بھی آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے پہلے سیم پہ اس کا اکاؤنٹ اوپن کروائیں بائیو میرٹرک اکاؤنٹ انگوٹھے کے ساتھ تو اس کے بعد وہی سیم آپ اپنے انڈرائیڈ موبائل میں ڈال کے اس پہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس طرح کے ایرر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس طرح دو سو چودہ کے ایرر آ جاتا ہے ریمٹنس نارٹ فاؤنڈ کا میسج آ جاتا ہے ریمٹنس نارٹ فاؤنڈ تب ہی ہوتا ہے جب اکاؤنٹ میں کوئی خرابی ہو تو جو اکاؤنٹ آپ بناتے ہیں وہ صرف آپ ایپ پہ بنا لیتے ہیں اس کا اکاؤنٹ پہلے سے نہیں بنا ہوتا اور کافی دوست ایسے ہیں جو میسجز کرتے ہیں جو ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہی نہیں ہو رہا جب وہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آل ریڈی ارجسٹڈ کا میسج آ جاتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ پہلے سے ہی بنا ہوا ہے حالانکہ انہوں نے بنوایا بھی نہیں ہے تو ان دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ان کو بارہ ہزار رپے ساس پروگرام والے ملے ہیں تو ان کا اکاؤنٹ آل ریڈی بن چکا ہے یا تو وہ اپنے جو ان کے نام پہ سمیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں ریٹیلر کے پاس لے کے جائیں ان کے نمبرز لے کے ریٹیلر سے چیک کروائیں کہ کون سی سم پہ ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو وہ اسی سم پہ کوپن سینڈ کریں یا اس سم پہ ایپ اکاؤنٹ بنا لیں انڈرائیڈ موبائل کا جو ایپ بناتے ہیں وہ بنا لیں تو ٹرانزیکشن اور پاسکوڈ آئی ڈی لگا کے اپنی اماؤنٹ اس میں ٹرانسفر کر لیں اور اگر ان کا وہ نمبر میلی نہیں رہا کہ جس نمبر پہ ان کا اکاؤنٹ اوپن ہے احساس پروگرام والا یا احساس کفالت پروگرام والا تو وہ لوگ اپنے انگوٹھے کے ساتھ پیمنٹ حاصل کریں انگوٹھا لگا کے اپنی پیمنٹ حاصل کریں ایپ بنانے کی کوشش ہی نہ کریں کیونکہ ایپ نہیں بنے گی جن کا پہلے اسے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے کسی سم پہ اور وہ ویسے کوشش کر رہے ہیں کسی سم ڈالے بغیر اپ اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اکاؤنٹ نہیں بنے گا کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی ایک دن میں تین ٹرانزیکشن آئی ڈی آ جاتی ہیں تو تین میں سے ایک ریسیو ہو پاتی ہے باقی دو نہیں ہو پاتی اگر ان کا اپ اکاؤنٹ بنا ہوگا بائیو میٹرک جنون ہوگا تو اس میں یہ ایرر نہیں آئے گا تین اگر ٹرانزیکشن آئی ہیں یا چار آئی ہیں تو وہ اس میں ٹرانسفر ہو جائیں گی یا اگر کسی کا کوئی فالٹ آ رہا ہے اس کا جنون اکاؤنٹ ہے تو وہ اسے اکاؤنٹ کو ویریفائی کروائے ایچ بیل کنیکٹ کے ریٹیلر کے پاس جائے اسے کہنا کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے اسے ویریفائیڈ کرنے اس کی ویریفکیشن کروائے انگوٹھا لگا کے تو یہ تھی جی چند آم معلومات اسی کے ساتھ جاتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ